نمازکار آپ دیکھ رہے ہیں ممتہ بنرزی ایسا کری نہیں سکتی ہیں میں کہتا ہوں کہ ممتہ بنرزی کے ہی پارٹی کے مسلمانوں نے اعلان کیا ممتہ بنرزی نے افتک نہیں کیا کیونکہ ممتہ بنرزی کا سپورٹ ہے آج ہمارے ساتھ بیٹھیں سیوگی بسال یادو جی اور یہ بتائیں کہ یہ گرانڈ جیرو پر کئی بار بنگال میں جا چکے ہیں اور یہ حالات بھی جانتے ہیں کہ وہاں حالات کیسے ہیں کیا وہاں نیا پاکستان بننے والا ہے آج میں انیس جانا چاہیں گے اور یہ بھی جانیں گے کہ آخر میں ان مسلمانوں نے چار پاکستان بنانے کا اعلان کیوں کیا دیکھیں بالکل جن کو پاکستان پیارا ہو پاکستان چلے جائیں آخر کار ہم بھارت میں بات یہ کیوں نہیں کرتے کہ ہم بھارت کو امریکہ جیسا بنائیں گے ہم بھارت کو اٹلی جیسا بنائیں گے ہم بھارت کو روس جیسا بنائیں گے ایسا کیا ہے پاکستان میں کہ ہم پاکستان بنانے کی مانگ کرتے ہیں ایک بکھاری دیس جس کے پاس کھانے کے آناز نہیں ہے اور کرج سے ڈوبا ہوا پاکستان کیول ایک ہی بات اس میں رنجیت نے نکل کر آتی ہے اسلامی کٹرتا کو بڑھانا پاکستان ایک ہی نام سے جانا جاتا ہے اسلامی کٹرتا کو یہ ساب سبدوں میں کیوں نہیں کہہ دیتے کہ ہم اسلامی کٹرتا کو بڑھاوا دیں گے ہم بھارت کو بھی اسلامی راشت بنائیں گے ان کو ایسا بولنا چاہیے پاکستان کا نام کیوں لے تو بڑا ہمدرد ہے پاکستان چلے جاؤ جا کر وہاں جا کر ایک بار دیکھو کہ وہاں کی زندہ بھوکو مر رہی ہے کھانے کے لالے پڑے ہوئے پیاسی مر رہی ہے تک تھا پلڑ کی بات ہو رہی ہے اس پاکستان کی بات کرتے ہیں ارے بھارت کو آگے لے جائیے بھارت کا بکاس کریے اور اگر جہادی حرکت ہوئی اگر تم اپنی کٹرتا پہ اترے تو یاد رکھئے کو دینا جلد آنے والا کی تم برباد ہونے والے ہو جنرکل صحیح آپ نے بسال کہا ہے کہ اگر کٹرتا پہ اترے تو دیش برباد ہو جائے گا کیونکہ ایک بار دیش بٹوارہ کر کے دیش نے بہت بڑی تراشدی جلی تھی کئی معصوموں کی لانسوں سے دیش گزرنا پڑا تھا لاکوں ہندو کاٹے گئے تھے اور دیش دو ٹکڑے ہو گئے تھے اگر چار پاکستان منانے کا اعلان یہ مسلمان کر چکے ہیں اور کچھ لوگ یہ بھی کہیں گے کہ کچھ مسلمانوں نے اعلان کیا ہے باقی مسلمان تو ہندوستان چاہتے ہیں ارے صاحب اگر آپ ان کے سمرتھن میں کھڑے ہیں اس کا مطلب آپ چپ ہیں اگر آپ ان کے خلاف کھڑے ہو جائیے اور دیش میں آواز اٹھائیے کون مسلمانوں کو ترن پھاں سے لٹکایا جائے جو چار پاکستان منانے کی بات کرتے ہیں تو ہم مانیں گے کہ دیش کا مسلمان جو ہے دیش کے ساتھ ہیں ہم تو کہتے ہیں رنجیت یہ لوگ ٹرانسپر کر لیں جو پاکستان میں ہندو ان کو بھارت بھیج دیا جائے اور جو بھارت میں بیٹھے مسلمان ان کو پاکستان بھیج دیا جائے تب ہی ان کی اکل ٹھکانے آنے والی ہے نہیں تو ایسے ہی بیتو کا بیان دیتے رہیں گے یہاں پر آتنک وادیوں کا سمرتھن یہ خاص امدائی کی بات ہے کیونکہ فرانس میں جو حملہ ہوا آتنکی حملہ ہوا کئی لوگ کو مارا گیا یہ لوگ اس پہ کچھ نہیں کیے لیکن جب وہاں پر فرانس میں قانون بنا تو بھارت تک یہ لوگ ننگا ناچ کرنے لگے یعنی کہ یہاں بھی بیٹھے ہیں کٹمولے یہاں بھی جہادی بیٹھے ہوئے جن کو بھارت بردازت کرنے والا نہیں ہے اگر کچھ لوگ ہیں کچھ رازنیتک پارٹیاں ہیں اگر آپ کو ہندوستان میں ہندو پیارے نہیں لگتے تو پاکستان چلے جائیے اگر جو رازنیتک پارٹیاں ہیں ان کو بھی رنجیت وقت آ چکا بھائزکار کرنے کا جو ان خاص سمدائی کو بڑھاوا دیتی ہیں کیونکہ بٹوارہ اسی نام سے ہوا پاکستان یعنی پاک یعنی مسلمان ہندوستان ہندو یعنی کی ہندووں کو یہاں پہ رہنا ہے لیکن پھر بھی پاکستان کو اسلامی راشت بنا دیا جاتا ہے اور ہندوستان کو دھرمسالہ کیوں کیوں دھرمسالہ بنایا گیا اگر تم یہاں پہ سرنارتی ہو تمہیں یہاں پہ جگہ دی گئی ہے صرف رہنے کی حکومت کرنے کی نہیں اگر حکومت پہ اترے تو ہندو بھی ابھی تو سویا ہوا ہی کہہ سکتے ہیں کیونکہ کوئی ہندو یہ نہیں کہتا کہ ہم مسلمانوں کو مار کر بھگا دیں گے لیکن ہر لگ بھگ مسلمان یہی کہتا ہے کہ ہندو کا قتل عام کر دیں گے بڑے بڑے پارٹی کی نیتہ آسودین اویسی کے بھائی وہ بھی آزاتیں بول دیتے ہیں کہ پندرہ میٹھ کے لیے پولیس اٹھا لیں تو ہندو کو ان کی اوقات دکھا دیں گے لیکن کوئی بھی ہندو نہیں بولتا لیکن اپنے دھرم کو اپنے دیش کو بچانے کے لیے زاگنا پڑے گا اگر سوتے رہے تو آز آپ کی بہن بیٹیا لفظیات کا سکار ہو رہی ہے آپ بھی سکار ہو جائیں گے کسی نہ کسی ان کے حد کھنڈے گے لیکن مثال کچھ لوگ کہہ رہے ہوں گے کہ ہم لوگ یہاں بیٹھ کے ہندو مسلمان کر رہے ہیں ہم ہندو مسلمان نہیں کر رہے ہیں کیونکہ آز تک کسی ہندو نے نہیں کہا کہ ہم پاکستان بنا دیں گے اس دیش کو کبھی کسی ہندوستان نے ہندو نے نہیں کہا ہندوستان کے ہندو نے نہیں کہا کہ ہم بنگلہ دیش بنا دیں گے کبھی کسی ہندوستان کے ہندو نے پاکستان کا سمرتھن نہیں کیا ہے لیکن ہر بار مسلمان ہی نکل کر کیوں آتا ہے رنجیت کانگریز پارٹی ہے TMC پارٹی ہے سپا پارٹی ہیں انہی کے نیتا ہی کیوں پاکستان کی ڈیمانڈ کرتے ہیں BJP بھی پارٹی ہے BJP کی نیتا کوئی کیوں نہیں کہتا کہ میں پاکستان بھارت میں بنانا ہے یعنی کہ ان پارٹیوں میں گدداروں کو بھرا جا رہا ہے ان پارٹیوں کو دیش سے مطلب نہیں ہے ان پارٹیوں کو صرف ان سے مطلب ہے جو کھل کر ان کو اوڑ دیتے ہیں جو کھل کر پاکستان جنداباد کے نارے لگاتے ہیں ان کی کٹرتہ کو دکھاتے ہوئے یہ سوچتے ہیں کہ جو عام جنمانہ سے وہ ڈرے گا اور ان کی کٹرتہ بڑھانی چاہیے کیونکہ ہماری کرسی برقرار رہے لیکن ان کی کٹرتہ برداثت نہیں ہوگی بلکل برسال آپ نے کہا ہے کہ کٹرتہ برداثت نہیں ہوگی آپ کو بتا دیں اس لوگ کو سمجھ میں نہیں آیا ہوگا کہ دراصل معاملہ کیا بتا دیں آپ کو کہ بنگال میں چناؤ چل رہے ہیں پہلے چناؤ چناؤ ختم ہو چکا ہے چناؤ سے پہلے ہی ٹی ام سی کے نیتا نے بھرے منچ میں اعلان کیا کہ اگر بنگال کے تیس پرسنٹ مسلمان اگر ایک ہو جائیں تو بنگال میں چار پاکستان بنا دیں گے اب یہ ٹی ام سی کے نیتا تھے اور ٹی ام سی کے پرمک ممتب انرجی ہیں اگر ان کو یہ بات بری لگی تھی تو انہوں نے تتکال انہیں اس نیتاوں کو برخواست کرنا چاہیے تھا پارٹی سے اور اسے جیل میں ڈالنا چاہیے تھا لیکن ٹی ام سی پارٹی کی مکھیا کی آواز نہیں نکلی دیش میں ہاں کار مز گیا لیکن مکھیا کی آواز نہیں نکلی کانگریس کے ایک آواز نہیں نکلی بس باس سپا کی آواز نہیں نکلی آخر کیوں کیا کچھ مسلمانوں کے اوٹ کے لیے آپ اس دیش کو چار بھاگوں میں باتنا چاہتے ہیں ہم کہتے ہیں کہ مسلمان دیش کا گدار نہیں ہے ڈنکی چھوٹ پہ کہتا ہوں لیکن کچھ مسلمانوں کی وجہ سے اگر مسلمان بدنام ہو رہا ہے تو ان کچھ مسلمانوں کو ٹھوکنا بہت ضروری ہے بلکل ابھی آپ نے دیکھا ہاترس میں ایک لڑکی کا ریپ ہوا مار دیا گیا اس کے بعد راہل گاندھی نے کتنا ننگا ناج کیا لیکن انہی کے راج میں انہی کے راج میں کئی ایسی راجستان میں ایسی گھٹنا ہے ہو جاتی وہاں یہ نہیں جاتے یعنی کہ لوگ دوہری راجنیتی کرتے ہیں یہ ایک ہی دھرم کو لگاتار بڑھاوا دیتے آئے ہم تو رنجید کہتے ہیں جو ان کو اسپیسل لابورٹ دیا گیا مسلم اسپیسل لابورٹ کیوں دیا گیا ہٹایا جائے اس کو ہٹایا جائے ان کی جو بھی 1991 میں جو ورشیب کا اللہ بنا ہے یعنی پوجہ پارڈ کرنے کی 1991 میں مرول بنا ہے کہ جو پوجہ پارڈ کرنے کی جگہ ہیں ان کو چھیڑا نہیں جائے گا تو آخرکار اس ایکٹ کو بھی ختم کیا جائے کیونکہ 1991 پہلے بابر اورنگ زیبو نے راج کیا اور اس کے بعد انہوں نے مندر توڑ کر مسجد بنائے اب وہ اقتراج چکا ہے کہ اس کو کھدائی ہو جہاں پر ان کی مسجدوں کھدائی ہو اگر وہاں پہ مندر نکلے تو مندر بنایا جانا چاہیے آج ہم کس دیس میں ہیں آج ہم ان کو توجہ کیوں دے رہے ہیں اگر یہ ایک دھرم کو مٹانے کی بات کرتے ہیں جیسے ممتہ بنرجی کے نیتہ کہہ رہے ہیں یا ہم کہہ دیں ممتہ بنرجی ہی کہہ رہے ہیں کیونکہ انہوں نے سمرتن کیا تو جاہر سے بات ہے کہ یہ ممتہ بنرجی کے سبد ہے ان کے نیتہ کہتے ہیں تیس پرسنٹ مسلمان اگر ہی کٹھا ہو جائے تو پھر دیس پہ حکومت کر لیں گے بھارت میں چار پاکستان منا دیں گے بانگلہ دیس میں چار پاکستان منا دیں گے میں بھی چاہوں گا بسچی منگال میں چار پاکستان منا دیں گے یہ بوشٹہ پھر انرجی ان کو دیتا کون ہے سب سے بڑا سوال کیا یہ پاکستان کے ایجنٹ ہے یا پھر بڑی بڑی پارٹیوں کو پاکستان سے پیسہ آتا ہے یہ بلوائے جائے کہ بھارت کو بھی سلامی دیس بنایا جائے لیکن کٹرتا ہندووں کا صرف ایک ہی دیس ہے بھارت جو خود ہندووں کو سمحال کر سمحال کر رکھنا ہوگا نہیں تو ایسے ہی بھک جائے گا ایسے ہی کنورٹ ہو جائے گا دوسرے دھرم میں بلکہ صحیح ہے بسار آپ نے کہا ہے اگر کچھ لوگ کی آنکھیں کھل رہی ہیں تو آنکھیں اور بھی کھولیے کہ کھولنے کی ضرورت ہے آپ چھوٹی آنکھوں سے کچھ دیکھ نہیں پائیں گے آپ کو بڑی آنکھ کرنی پڑے گی سچ بات یہ ہے کہ اگر آپ ہندوستان کھاتے ہیں تو آپ نمک حلالی پاکستان کیوں کرتے ہیں آپ کو اس دیش نے ستہ دی بنگلہ دیا گاڑی دیا مان سمان دیا یس دیا گرتی دیا تو آپ پاکستان کے گھڑگان کیوں گاتے ہیں یہ گھڑگان اس لیے گا جاتا ہے کیونکہ اس کے پیچھے کہیں کہیں قوم قوم آ جاتی ہے ہمارے اگر دھرم میں ہم ہندو ہیں ہم گروس کہتے ہیں اگر ہمارے دھرم میں کوئی ہندو گدار ہے دیش دروئی ہے تو اسے بیس سڑپ گولی ماریے ہم سمرتن کریں گے آپ کا اسے پھانسپ چڑھائیے ہم سمرتن کریں گے ہمیں اگر میں بھی غلط ہوں مجھے بھی پھانسپ چڑھائیے لیکن وہیں اگر ہم دیکھتے ہیں اگر کوئی مسلمان آتنگوادی جہادی ہوتا ہے اس کے سمرتن میں کئی مسلمان کھڑے ہو جاتے ہیں آتنگوادی کو سمرتن میں کئی مسلمان کھڑے ہو جاتے ہیں رات میں سپریم کورٹ کا تعلے کھلوا دیا جاتے ہیں آخر یہ کونسی دیش بھکتی بھائی یہ دیش بھکتی ہے یہ دیش بھکتی نہیں ہے بسال ملکل یہ دیش بھکتی نہیں ہے آخر کار آپ بھی سنتے ہیں بھارت تیرے ٹکڑے ہوں گے انساء اللہ انساء اللہ یعنی کی بھارت ٹکڑے کے بعد انساء اللہ انساء اللہ کا نام آتا ہے وہیں پر بھارت تیرے ٹکڑے ہوں گے رام رام کوئی نہیں کہتا یعنی کی آپ نے جو بھی بات کہی ہے قوم کو لے کر تو اس قوم کی ہی گڑھ بڑی ہے اسے صدھارنا اس پہ قانون بنانا اور ان کی آوازوں کو دبانا ہوگا آواز دبانے مطلب نہیں کہ آزادی چھینی جائے دیس بیرودی آوازوں کو دبانا ہوگا دیس بیرودی گتیوں کو سرکار کو روکنا ہوگا دیکھیں بلکل بیسال آپ نے صحیح کہا ہے کچھ لوگوں اگر ہماری باتوں کو برا لگا ہو تو ان سے میں معافی چاہتا ہوں لیکن ہم دیس ہیت میں فیصلہ سناتے ہیں دیس ہیت میں خبر کرتے ہیں اور دیس کے ساتھ کبھی بھی گدداری برداشت نہیں کرتے ہیں چاہے کوئی بھی ہو اس کو ہم بجائیں گے جروری اس چینل بیٹھ کے اور بجاتے رہیں گے میں آپ سے چاہتا ہوں کہ آپ اس ویڈیو کو سیر کریں اور اپنی رائے کمنٹ باکس میں دیں بہت بہت دھنیواد میں مارس مصرہ دینیو جوشن کا مینجن ڈائٹر آپ کے لیے ایک ایسی پتر کا پہلی بار آئی ہے جو صرف سچ دکھائے گی کرش کانونوں پر مچا ہے گھماسان ہو رہی ہیں منگڑھند باتیں میں انکیت مصرہ پڑھئے میرا آرٹیکل اس میجین میں فائق کے سان UPSC کے ایسپائرنٹ سمجھے ہر مددوں کو گہرائی میں جا کر کے اس نئے لیک میں آپ کو ملے گا نئے سنسد بھون کی نرمات سے سمبندیت ساری جانکاری میں بھی سالیا دو آپ تک آپ لوگوں نے ہمیں ٹی بی پہ دیکھا لیکن اب ہمارے لیک آپ کو دکھیں گے اس میجین میں میں رنجیت پرساد ریپورٹر دار نیوز اوشین ہم آپ کو دکھائیں گے کسان اندولن کے بیش میں جہادی کانڈ سبسکرائب کریں خبروں کا سمندر